موسیقی جن کابشوں کی بدولت آپ محکمہ پولیس میں مستقل بنیادوں پر اپنے فرائض منصبی انجام دیں گے آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ جن کی کابشوں کی بدولت آپ محکمہ پولیس میں مستقل بنیادوں پر اپنے فرائض منصبی انجام دیں گے آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ پولیس نے اپنے شہدہ کے ساتھ کیا وہ بادہ پورا کر دیا جو ہمارے لیے بڑے عزاز کی بات ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ کے والدین عظیم انسان تھے جنہوں نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نسٹانہ پیش کیا آپ اس محکمہ کی اگلی نسل ہیں آپ کو محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے اپنے والدین اور محکمہ کا نام روشن کرنا ہوگا راول پنڈی تھانا گھج بندی پولیس کی کاروائی کارچور گینگ کے دو ملزمان گرفتار ملزمان سے چوری شدہ کیری ڈبا اور دو مہران کاریں برامت کر لی گئی ملزمان کے قبضے سے کارچوری کے لیے استعمال ہونے والے الات اور گیس کٹر بھی برامت چوری شدہ گاڑیوں کے مختلف پارٹس بھی برامت ہوئے پولیس ملزمان گیس کجر کی مدرس گاڑیوں کو کارٹ کے پارٹس فروغ کرتے تھے پولیس نے سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزم عبدالجبار اور ساتھی راشد کو گرفتار کر لیا راول پنڈی تھانا چونترہ پولیس نے لاکھ روپے مالیت کا سمان آتش بازی برامت کر لیا ملزم نصیر محمد گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درش کر دیا گیا پولیس نے چکری انٹرچینج کے قریب ناکہ بندی کر کے شہزور گاڑی کو روپ کر چیک کیا گاڑی میں سے لاکھ روپے مالیت کے اسی کارٹن اور نو بیک میں مجود ہزاروں پٹا کے برامت ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ آتش بازی دھدرناک اور جان لیوہ ہے کریکڈون چاری رکھا جائے گا ہریپور نیجی ٹی وی کے رپورٹر زہیر عباس پر تھانا خان پر پولیس اہلکانوں کے ظلمانہ تشدد پر ہزارہ بھر کی صحافی برادی سرا پہ احتجاج بن گئی نیمت خان یورین جنرلیسٹ ہریپور کے صدر ڈاکٹر محمد سارجد آوان نائب صدر سید مبارک حسین شاہ سینئر نائب صدر محمد نواز چنرل سیکٹری آسم خان ترکو دگر نے اپنے مشترکہ مزمتی بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ آئیرو صحافیوں کے ساتھ ریاستی گنڈا گردی کے واقعات دن بہ دن بڑھ رہے ہیں جبکہ حکومتی اور انتظامی سطح پر صحافی برادی کو کسی قسم کا کوئی تحفظ فرام نہیں کیا جا رہا جس کی پرزو زمد کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ نیجی ٹی وی کا کیمرامین ہریپور کے سیادتی مقام خانپور کے مقام پر پولیس کے تشدد کی فٹیج بنا رہا تھا جس پر خانپور پولیس نے نیجی ٹی وی کے کیمرامین زہیر آباس پر تشدد کرتے ہوئے تھانہ لے گئے بعد ازنا کیمرامین زہیر آباس کو زخمی حالت میں تیبی امداد کیلئے ٹراما سینٹر ہریپور منتقل کیا گیا جہاں سے شدید زخمی کیمرامین زہیر آباس کو اپٹ آباد ریفر کر دیا گیا انہمت خان یونین آف چینلیس کے تمام ممران اور اہدداران نے تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف تھانہ خانپور گنڈا گردی اور تشدد کے واقعات پر کانونی کاروی کرتے ہوئے مقدمہ درش کرنے کا مطالبہ کر دیا وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی کی عراقی وزارت خارجہ آمد عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے وزیر خارجہ کا خیر مکتم کیا وزیر خارجہ نے ووٹرز بک میں اپنے تاثرات کلم بن کیے دونوں وزرائے خارجہ کے موین دو طرف ہ ملاقات ہوئی وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی کی عراقی وزارت خارجہ آمد عراقی وزیر خارجہ فواد خسین نے وزیر خارجہ کا خیر مطمئن کیا وزیر خارجہ نے وزیٹرز بوک میں اپنے تاثرات کلم بن کیے دونوں وزرائے خارجہ کے مابین دو طرفہ ملاقات ہوئی دوران ملاقات دو طرفہ تعلقات کسیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے اہم علاقہ یعالمی اموں پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے دورہ عراقی دعوت اور پرخلوص میزبانی پر عراقی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا پنکہ کہنا ہے کہ پاکستان عراق کے ساتھ تو طرفہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے قریشی دونوں ممالک کے درمیان برادانہ تعلقات کی بنیاد یکسان تاریخی مذہبی اور تہذی بھی اقدام رہیں مقدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم اپنی جغرافیہ سیاسی ترجیحات کو جغرافیہ اقتصادی ترجیحات میں بدل دیا ہے شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف عراقی عمام کی لاسوال قربانیوں کو بھی سرہا وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے عراقی ہم منصب کو فلسطین اور مقبوضہ جمع کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پائمالیوں کے حوالے سے پاکستان کے نکتہ نظر سے اگاہ کیا فلسطینیوں پر ڈائک گئے مظالم کی غیر جنبداران ازادانہ تحقیقات کے لئے ہومن ریٹس کونسل کے خصوصی اجلاس میں منظور کی گئے قراردار کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستانی کرونا وعبا کے دوران عراقی بھائیوں کی معاونت کے لئے تیبی سامان پر مشتمل کے تین جہاز بجوانے مقدوم محمود شاہ قریشی نے عراقی وزیر خارجہ جناف عواد حسین نے کرونا وعبا کے دوران امدادی سامان کی فرامی پر وزیر خارجہ اور پاکستانی قیادت کا شکریہ دا کیا اوکارڈا کی نواہی گاؤں چھ فور ایل تھانہ صدر کی حدود میں 35 سالہ شخص کی لاش پرامد لاش کی شناک مشتاک کے نام سے ہوئی نوشوان نواہی گاؤں چالیس ٹو ایل کا رہائشی بتایا جاتا ہے مشتاک سائیکل پر پھیری وغیرہ لگا کر مزدوری کرتا تھا موت حس ہتی ہے یا قتل ابھی کچھ نہیں بتایا گیا مقامی پولس نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی ترنول وفاقی وزیر عصد عمر کی حلقہ ن اے چون آمد کوارڈینیٹر ن اے چے حاجی خان بہادر ان کے والد کی تحضیت کے لیے پہنچ گئے وفاقی وزیر عصد عمر کے ساتھ ریجنل کنوینئر جمشید محبوب مغل جنرل سیکرٹری ملک امتیاز اور ٹیپٹیک انوینئر حاجی اجائب خان صاحب اور ان کی ہمراہ باقی ٹیم بھی تحضیت کے لیے تشریف لائے تحضیت کرنے کے بعد وفاقی وزیر عصد عمر نے اپنے کوارڈینیٹر خان بہادر کے ساتھ علاقے مسائل کے ساتھ ساتھ ترکیاتی کاموں کے حوالے سے بھی باتچیت کی انہوں نے کہا کہ اپنے کوارڈینیٹر جنرل سیکرٹری سے باتچیت کرتے ہوئے کہا عوامی مسائل ترجیح بنیادی پر حل کرنے ہوں گے اور ترکیاتی کاموں کو بھی مزید تیز کرنا ہوگا تاکہ عوام کو شکایت کا موقع نامل سکے تلہار سندھ ہاری کمیٹی کے مرکزی صدر سمر جتوئی کا زلہ بدین میں نہرے اور پینے کے پانی کی قلت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ سندھ ہاری کمیٹی کے مرکزی صدر سمر حیدر اور دیگر کارکنانے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا علی شاہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ زلہ بدین کو اس کا حق دیر جائے اور پانی فرام کیا جائے ٹھل کے تھانہ ہی سیکشن پر سیشن کورٹ کے کامات پر ریڈ کمیشنر عزیز علیہ چمالی کا چھاپا دورانے چھاپا محمد میٹل مہر شویب سمیت تین افراد غیر قانونی کہتے جن کو بازیاب کروا لیا گیا شہری شانواز مہر کے درخواست پر لگایا گیا ریڈ کمیشنر کے جانب سے سیچو کو باندی بنائے گئے افراد سمیت پیر کے دن سیشن کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا سجاول زلہ میں بد امنی تیجے سے بڑھنے لگی مسلح اسلا برداروں کی طرف سے تاجر سے دن دہارے لاکھوں کی ٹکیتی فوٹیج آر این ایل نیوز نے حاصل کر لی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائدے بابو جان سے جی بابو اپڈٹ کیجئے گا جیہاں بلکل سجاول زلہ بھر میں بد امنی اروج پر پہنچ گئی اور دن دہارے وعداتے ہونے لگی کریم سے منسلک افراد بنا خوف اور ججک وعداتے کرنے میں مشغول آئے دن چار بجے ہول سیل کے وپاری محمد سمار میمن کی دکان سے چار مسلح ڈاکوں نے اسلح کے زور پر حافظ محمد سمار کو تشدد کا نشانہ بنایا اور تیرہ لاکھ روپے کی نقدی چھین کر فرار ہو گئے جبکہ کچھ دن قابل ویوو موبائل شاو پر پانچ لاکھ ڈاکیتی ہوئی وہ بھی پولیس واپس کرنے میں ناکام گئی ہے اور چوہر جمالی کی ایک لے کے جھنگو جلبانی میں بھی آج ہی وعدات ہوئی ہے جہاں پر ایک مقامی ڈاکٹر سے موٹر سیکر نقدی اور موبائل فون چھین کر ڈاکوں فرار ہو چکے ہیں لیکن پولیس کی جانب سے ان ڈاکوں کو بھی گرفتہ نہیں کیا گیا ہے شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمیتے ہیں انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں تحفظ فرام کیا جائے بہت شکریہ بابو جان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا خانپور میں مختلف کالجز کے طلبہ کا احتجاج طلبہ نے چوک بلوک کر کے ٹرافکی عامد الرفت مطل کر دی خانپور میں نوہ کورٹ شوک پر مختلف کالجز کے طلبہ نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ 6 جولائی کو سیکنڈیر کے امتحانات ہیں کلاسیز نہ ہونے کے باعث ہمارا تعلیمی نقصان ہوا پورے سال میں صرف دو ماہ بڑھائی ہوئی ہے امتحان کیسے دیں ہماری اکمہ سے درخواست ہے کہ اکمہ تمام امتحانات کینسل کر کے ہمیں اگلی کلاسوں میں پرموٹ کریں یا پھر امتحانات لینے کے لیے مزید وقت دیں تاکہ ہم کلاسیز اٹین کر کے اپنے پرشاجات بہتر حل کر سکیں مویشی منڈی کے بپاریوں کا پریس کلپ ٹھل کے سامنے احتجاج بپاریوں نے پریس کلپ ٹھل کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ٹھل انتظامیاں کے خلاف سخت نارے بازی کی گئی گند کورٹ روڈ پہ بپاریوں نے احتجاجی دھرنا دیا جس سے ٹرافک مطل ہونے سے مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے انتظامیاں نے باثر شخص کو خوش کرنے کے لیے ٹھل کی مویشی منڈی بند کروائی ہے جب تک ٹھل میں مویشی منڈی نہیں لگائی جاتی تب تک روزانہ احتجاجی دھرنا جاری رہے گا حافظ آباد پولیس کا جرم پیشان آسر کے خلاف ٹارگٹ اپریشن تیرہ سال بعد قتل کا اشتہاری گرستار قتل کے اشتہاری ملزم انور نے دوہزار آٹھ میں قتل کیا تھا اشتہاری ملزم وارداد کے بعد افغانستان فرار ہو گیا اشتہاری ملزم کے لواقین کے فون کال ٹریکنگ سسٹم پر لگائے تھے ایسے چو شاید حسین گوندر ملزم ارسہ دراز کے بعد پاکستان واپس ملنے آیا ملزم بارڈر کروس کر کے فرار ہوا اپریشن تھانہ سیٹی تھانہ صدر حافظ آباد اور دیگر علاقوں میں کیا گیا اپریشن کے نتیجے میں کیٹیگری اے کے بیس خطرناک اشتہاری ڈاکوں کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کا کہنا تھا کہ زلہ بھر میں امن و امان کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے سماج دشمن اناسے کے خلاف کارویوں کو سلسلہ چاری رہے گا خیر پرداخہ کے نواحی علاقے آلی واہن میں آلی واہن سپر لیگ ہوئی لیگ کا سیمی فائنل میچ الفیاس کرکٹ کلب آور محمد سلیم کے درمیان ہوا اور الفیاس کرکٹ کلب نے بھاری رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا الفیاس کرکٹ کلب فائنل میچ میں پہنچ گئے فائنل میچ میں الفیاس کرکٹ ٹیم کا سامنا کالی ہاندی کلب کے ساتھ ہوا جس کے نتیجے میں الفیاس کرکٹ کلب نے کالی ہاندی کی ساری ٹیم کو آٹھ آور میں ڈھیر کر دیا جبکہ کالی ہاندی ٹیم نے صرف ستر سکور بنا سکے اور الفیاس کرکٹ کلب نے پانچ آور میں جیت اپنے نام کر لی فالی ایڈپٹک پیشنر تارک علی بسنہ نے ممکنہ سلاب کے خدش ہے کہ پیش نظر اسکیو بان ون ٹو ٹو اور دیگر مطلقہ محکموں کی معاونت سے فرضی مشکوں اور ریلیف کیمپوں کا مہینہ کیا مزید چانتے ہیں اپنے نمادے محمد گلزار طاہر سے جی گلزار اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل ڈپٹک کمیشنر منڈی بہودین تارک علی بسرہ نے درجائے چنام میں جکالیاں بریج چھنی مانگا کے مقام پر ممکنہ سلاب کے خدشے کے پیش نظر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور دیگر مطلقہ محکموں کی معاونت سے فرضی مشکوں کا مظاہرہ دیکھنے ریلیف کیمپوں کا معاینہ کرنے اور بریفنگ سننے کے بعد اپنے اتمیانان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی افعاد روکنا انسان کے بس میں نہیں لیکن پیشگی اور موستر تیاریاں کر کے ہی سلاب جیسی آفت میں قیمتی جانوں کے زیادہ کو روکنے اور بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے عملی مشکوں کا بنیادی مقصد موسم برسات میں ممکنہ سلاب کے خطرات سے نمٹنے اور متلقہ اداروں کے مابین بہمی روابط سلاب سے بچاؤ کی تیاریوں اور استدارے کار کا جائزہ لینا ہے سلاب کے دوران سب سے اہم کردار ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور لیف کا ہوتا ہے جس کے لئے انتظامیہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو ڈی ڈی ایم اے صحت سمیت دیگر تمام متلقہ ادارے اپنی ذمہ داریوں سے بہخوبی اگاہ رہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کے اہل کاروں نے عملی مشکوں کے دوران سلاب میں ڈوبنے والے افراد کو بچانے اور ڈیڈ بارڈی کو نکالنے کا مظاہرہ کیا اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر فالیہ ساجد منیر کلیار اور ڈی ایس پی سرکل فالیہ اصد حساق اور ایس ایچو تھانا بھاگٹ بھی موجود تھے میں آپ کو مزید بتاتا چلوں اس موقع پر سیول ڈیفنس کے اہل کاروں کی بڑی تداد بھی موجود تھی بہت شکریہ گلزار تاہر ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا یہاں پر وقت تو ہے ایک مرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا رکس یہ پہچان کچھنا والا کی میرانا امر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشرا مل جاتی ہیں اور میں چلا ہوں گی کہ اس کی اور برانچیز انکریزوں کچھنا والا کے لئے